سبسکرائی کیجئے گالی کو لوگ دورا سمجھتے ہی نہیں گالی کیا چیز ہے گالی جو آج سے ساڑھے چوجہ سو سال پہلے گالی دی جاتی کی وہ کونسی گالی ہے پہلے میں وہ اس کو بتا دوں آپ کو گالی کسے کہتے ہیں یعنی کسی کو کہنا کہ تیری ماں ایسی اس کو آر دلانا ماں پر سے کہ تیری ماں ایسی جیسے مثال کے پر اس دور میں اور پر ختمہ کرتی تھی تو کوئی کسی کو کہتا دے تو تو ختمہ کرنے والی کا بیٹا ہے یہ گالی کی اس دور کی آج کے دور کی جو لٹس گالیاں ہیں نئی گالیاں ہیں اس کا تو تصور ہی نہیں تھا تو آپ جتنی بھی حدیثیں میں بیان کروں گا کہ جتنا بھی عذاب بیان ہوگا گالی پر کس پر ہوگا وہ جو اس دور کی گالیاں ہیں یہ تو آپ جو بک رہے ہیں اس کا تو شمار ہی نہیں ہے جو ہمارے محشرے میں گالی دی جاری ہے اس کا تو شمار ہی نہیں ہے شاید رسول اللہ کے دور کے لوگوں نے اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کوئی مسلمان یہ بھی کہے گا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی بولی نہیں ہے اور اس کو گالی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کے بچے بھی کہہ رہے ہیں پورا محشرہ ہی کہہ رہا ہے یہ کافر لوگ دیتے تھے جو گالیاں بلکہ کافر بھی نہیں دیتے تھے اس دور کے جو آپ اور ہم گالیاں آج ہمارے سماج میں رائے جائے اللہ نے ہم مکرم فرمائے تو گالی کس کو کہتے تھے اس دور میں کہ اے خطنہ کرنے والی کے بیٹے آؤ اے خطنہ کرنے والی کی اولاد یہ گالی تھی اس دور کے حضرت ابو زر نے مازلہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی صحابی نے گالی دی حدیث میں آیا تو ہم پڑھ رہا ہوں اس بات کو تاکہ آپ کو عبرت ہو حالانکہ یہ ہی بات ہوں اے خطنہ کرنے والی کے بیٹے حضرت ابو زر نے ایک شخص کو یہ بات کہی کہ اے خطنہ کرنے والی کے بیٹے تو وہ جناب بارگاہ رسالت میں اس کی یا رسول اللہ دیکھئے یہ مجھے ایسا کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سخت جملہ کہا حضرت ابو زر کیا زمانے جہالت کی باتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں کہ زمانے جہالت سے کیا مرادے پتہ ہیں یعنی دور کفر کی بات آپ گوھر کریں جملہ کیتنا ہے آپ سے میں صرف توجہ چاہتا ہوں آج آج خاص یہ عمان امام صاحب کی فرمائش پر آپ اس قفران صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اس عمان پر آپ کسی اجتماع میں گفتگو کریں اجتماع میں موقع نہیں ملا تو انہوں نے کہا جمعہ میں آ جائے گا اب وہ ہوتے تو اچھا ہوتا لیکن ان کو کہیں بیچتے ہیں کیا بے آ گیا لیکن ان کا دردمند دل اس بات پر بیچے ہوا کہ یہ بات ہونی چاہیے لیکن آپ توجہ کریں صحابی رسول کی زبان سے جملہ نکلتا ہے خطہ کرنے والی کے بیٹے آر دلانے کے لئے اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اس کمپلین پر کرتے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر اب بھی جہالی زمانے جاہلیت کے معاملات زمانے جاہلیت کی باتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں اور زمانے جاہلیت زمانے کفر کو کہتے ہیں گویا کہ آنے والے قیامت تک کے مومنین کو تبی کی جا رہی ہیں کہ گالی دینا یہ مسلمانوں کا شیار نہیں بلکہ یہ کفر والوں کا شیار ہے کس بات پر کس بات پر سبیتنا کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گالی دیتا ہے اللہ اس کو اپنا دشمن بنا دیتا ہے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جاتا ہے جو گالی دیتا ہے جو گالی دے اللہ اسے دشمن کی حد تک برا جاتا ہے فرمایا گالی دینا فسق ہے کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا یہ کفر ہے یہ دیس سے ایسی طرح کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے اب یہاں کفروں سے مراد یہ کہ کفر کافروں جیسا عمل ہے یعنی وہ کافر نہیں ہو جاتا لیکن جیسے حدیث پاک آیا من ترک السلاة مطعمدن فقط کفر کہ جس نے نمات چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا مطلب کفر کی حد تک پہنچ گیا یعنی کافروں جیسا اس نے کام کیا تو یہی کہ مسلمان سے لڑنا یہ کافروں جیسا عمل ہے اور مسلمان کو گالی دینا یہ فسک ہے فسک کس کو کہتے ہیں فاسق کس کو کہتے ہیں یعنی جس نے اپنی گردن سے اللہ کی اطاعت کا کلادہ اتار کر پھینک دیا ہو اس کو فاسق کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا اس کو فاسق کہتے ہیں جو حرام کام کا انتقاب کرے اس کو فاسق کہتے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا یہ فسک ہے تھوڑا سا قول کریں ہم اور آپ لوگ تو بیوی کو بھی گالی دیئے اور وہ بھی کون سی گالی اب یہ جو عذاب میں نے بیان کیا چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کو بیان کیا تو یہ کس دور کی ساتھ سے بیان کیا گیا اس دور میں جو رائش تھی گالیاں اس پر اتنی وعید ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کی جو گالیاں تھی اس پر اتنی سخت وعید ہے تو آج کی دور کی جو گالیاں ہیں اس کا انجام کیا ہو یہ ماں بہن بیٹیاں اور اتنی ننگی کھلی گالیاں کہ میں سمجھتا ہوں اگر کبھی راستہ چلتے ہوئے کان سے ٹکرا جائے تو طبیعت شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے دل یہ کہتا ہے کہ ہم اس معاشرے پہ کیوں پیدا ہوئے اور پیدا ہو گئے تو پیدا ہوتے ہوئے مر کیوں نہیں یہ دل دیکھنا کیوں نصیب ہوا ایک شریف اور غیرکان انسان آدمی کی طبیعت یہ کہتا ہے لیکن کوئی روح میں ٹوکنے والا نہیں ہے بلکہ گالیوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بعض لوگ کا حال تو یہ ہے کہ وہ مزاق مزاق میں بھی ایک گھسنے کو گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی دوستوں کو گالی دیتا یہ مزاق میں کوئی برا نہیں سمجھا جاتا جس طریقے سے غصے میں گالی دینا حرام ہے ویسے ہی مزاق میں بھی گالی دینا حرام ہے اور یہ بھی ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے فرمایا فرماتے ہیں کہ جو زندگی میں جو جملے زیادہ کہتا ہے گیان دین اس پر جو اپنی زندگی میں جو جملے زیادہ کہتا ہے موت کے وقت تو اس کی زبان پر وہ جملے جاری ہوئی ہیں پھر ان بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ ایک شخص تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ کہتا تھا لیمو اتنے میں لے لو اور لیمو اتنے میں لے لو تو لوگ کہتے تھے تو لیمو تھوڑی بیچ رہے تو تیری سکزات کا وقت ہے تو اس کے گھر والوں نے کہا یہ لیمو کا کاروبار کرتا تھا اس کی زبان پر رات دن یہی جاری تھا کہ لیمو اتنے میں لے لو اتنے میں لے رشین یہ یہ زبان پر جاری تھا ایک شخص مارا تو اس کی زبان پر جاری تھا وہ ہمام والی کتنی اچھی تھی فقیعہ بلدہ سمرکندی لکھتے ہیں کہ وہ ہمام والی کتنی اچھی تھی وہ یہ کہتا تھا تو کہا کہ یہ ہمام والی اچھی تھی کا قصہ کیا ہے تو اس کے دوستوں نے بتایا کہ دراصل بات یہ تھی کہ ایک خاتون مسافر تھی مسافر عورت تھی اور اس کو عورتوں سے برکاری کرنے سے بڑی بلچسپی تھی تو ایک خاتون جو ہے وہ ہمام کا راستہ اس دور میں ہمام میں لوگ گسل کرنے جاتے تھے مسافر لوگ ہمام بنے ہوتے تھے تو وہ خاتون میں پوچھا کہ ہمام کا راستہ کیدہ ہے مجھے غصب کرنا ہے تو اس نے اپنے گھر میں کہا کہ یہ ہمام ہیدھر آجاؤ وہ چلی گئی تو اس کو پکڑ کے دروازہ بن کے کہا کہ میں تیرے ساتھ بدکاری اور بدی کرنا چاہتا ہوں تو چونکہ وہ عورت ہوشیار تھی اس نے اپنے آبروں کو بچانے کے لئے کھیلہ اختیار کیا کہا جتنی بدکاری تجھے پسنے اس سے زیادہ بدکاری مجھے پسن ہے تو کافی کا بدکاری ضرور کروں گی لیکن مجھے بھوک لگی بھوکے بیٹھ کیسے بدی کرو اگر کھانا کھانو تو بدی کرنے میں اور مزا ہے اس نے سوچا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بدکار لکھ لی اور یہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ گناہ پر دیلیر ہے تو اس کو یقین آ گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے کھانا بھی لے کر رہا وہ جیسے کھانا لانے کے لئے گیا ادھر یہ اپنی عبرو بچا جاتا گا گھر سے باہر مکل گئی تو پوری زندگی اس کا اس پہ اثر تھا اس کے حسن اور خوبصورتی کا تو اکثر اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ وہ ہمام والی کتنی اچھی تھی وہ ہمام والی ذرا ان کے لئے بھی عبرت ہے جو لوگ کالیج کی لائف میں گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کالیج کی لائف کتنی اچھی تھی گناہوں کو یاد کرتے ہیں کتنی اچھی تھی اسی طریقے سے جو کسی سفر میں گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں وہ سفر میں کیا مزا آیا تھا یعنی وہاں جو گندگی کی تھی وہاں جو باپ پیئے دے جو بدکاری اور ساری زندگی اس کی لست لیتے رہتے ہیں کیا مزا آیا تھا ذرا وہ یہاں بے عبرت کے ناخرون لے ذرا وہ ہوش کے ناخرون لے اس لئے کہ موت تو آنا ہے جتنی بھی زندگی کے اندر پاپ کر لو جرائم کر لو عیش کر لو تو طبیعت کے مطابق زندگی گزارو ایک وقت تو موت تو آنا ہے اللہ جس کو اچھی موت دے دے اس کی موت اچھی ہے ورنہ پھر تبائی تبائی ہے اللہ ہو اکبر تو اس نے کہا وہ ہمام والی کتنی اچھی تھی لوگوں نے کہا اس کو سکرات لگی ہے اور یہ ہمام والی کو یاد کرتا ہوں یہ واقعہ بتایا گیا وہ ہی کہتے کہتے وہ مر گیا اب میں یہاں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کی زبان کے رات دن گالی ہے اور وہ بھی گلدی گلدی گالیا بیٹوں کو گالیاں بہووں کو گالیاں بہنوں کو گالیاں سب تو گالیاں سب تو گالیاں دی جارہے ہیں اور کوئی وہ بڑا پن سمجھتے گالی دینا اپنا حق سمجھتے گالی دینا بلکہ کچھ لوگ تو فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے ابھی فرنہ کو گالیاں دیتی نہیں گالیاں دی اس کو بہت گالیاں سنائے گا گالی کیوں جن تھی اگر یہ مرتے وقت یہ جو عادت بنی ہے جو عادت ہوگی اسی لئے کہتے کلمے کی عادت ڈالو اٹھتے بیٹھتے چلتے فرتے کلمہ پڑھا کرو سوتے ٹائم کلمہ پڑھا کرو اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھا کرو نماز کے بعد کلمہ پڑھا کرو وضوح کے بعد کلمہ پڑھا کرو کلمہ 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 کی عادت بناو تاکہ دنیا سے جاؤ تو مرتے مرتے کلمہ پڑھتے بھی جاؤ گالیاں من دو یوں بھی سرکار غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفزات پر فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی یہ اسی دور پھر کہتا ہے اسی دور جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی اور اس مسلمان سے معافی نہیں مانگی کی مرے گا تو در ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا جس نے کسی مسلمان کو گالی دی تو مرے گا تو در ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا مرد میں وقت اس کی زبان پر کلیوہ نہیں آئے گا آپ مسلمان کو گالی دو تو مردے وقت زمان پہ کلمہ نہ ہے موت کے وقت تک در ہے کہ کافی رو کر کے مرے جو ساری زندگی بی بی کو شریح حیات کو گالی دیتا رہا بیٹوں کو بیٹوں کو گالی دیتا رہا گھر میں گالیوں کا اور یاد نہ گھر کے چھوٹے بچے اسی گھر میں گالی دیتے ہیں جہاں بڑے گالی دیتے ہیں گالیوں کا ماحول جہاں بڑوں میں ہوگا وہی بچوں میں ہوگا آج صورتی حال کیا پیدا نہیں پتا ہے جو روک پڑے لکھے لوگ سنجیدہ اور شریف قسم سے لوگ ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا مسلم مولوں میں گھر دیکھنے کی وجہ ہے اب ہم سوچے کہ کسی دوسرے مولوں میں گھر دیکھنے ہم کہتے ہیں کیوں بھئی مسلمانوں میں رہو اس کی برکت ملے گی بھئی کیا برکت ملے گی جہاں صبح اٹھنے کے بعد گالی سننے کو ملتے اور سوتے وقت تک گالی سننے کو ملتی ہوا رہے کہ کیا کہتے ہیں یہ معاشرہ ہوگی ہے ہمارا اور ماں باپ کو کچھ پڑی نہیں ہے گھر واروں کو کچھ پڑی کسی کو کچھ نہیں پڑی ہے تین دھرم پیٹ کے پیچھے ڈانگیا ہے بس اب کیا رہ گیا کھاؤ کیوں عیش کرو بس اسی کا نام بس زندگی ہے سن لو اللہ کو رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی گالی دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ہلاک کر دے گالی دینے والوں کو قدرت ہلاک کرتی ہے اب ہلاک کا مطلب کیا قدرت ہلاک نہیں مطلب اب گالی دینے والوں قدرت تمہیں ہلاک کر کے رہے قدرت تمہیں ہلاک کرے گی تم ہلاک ہو کر کے رہو گے اب کیسے ہلاک ہو گے کبھی بارش نہیں دے کہ تحت میں گھدلہ کر کے ہلاک کرے گا اب کبھی بارش دے گا تو اتنی دے گا کہ سہلاب نہ کر کے ہلاک کرے گا کبھی بیماریاں ڈال کر کے ہلاک کرے گا کبھی دشمنوں کو مسلط کر کے ہلاک کرے ہلاک ہو کر رہنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا جو گالی دے گا لگا اس کو ہلاک کرے گا گالی دینے والی قوم ہلاک ہوگی ہم گالی سے توبہ کریں اللہ کی بالگاہ میں معافی کریں آج سے پہلے جس کے گالی دیں وہ توبہ کریں کمنٹ شیئر جروع کریے